الگ الگ ٹیپ کی ہمیں فکر ہے چہرہ کالا ہو گیا فکر ہے چار لوگوں نے کہتیا تمہارا رنگ ڈل ہو گیا ہے رنگ ڈل ہو گیا ہے اب یہ بچارے صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں فکر ہے شام تک سوچتا رہتا ہے کیا لگاؤں کونسا کریم لگاؤں اور اس کو دور کروں جھریاں بڑھتی ہیں فکر ہے بال سبید ہوتے ہیں فکر ہے کونسی کونسی چیز کی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں ایکزام کے اندر ہمیں فکر ہے اللہ اکبر ابھی جمعیرات کے دن جو ریزلٹ انوس ہونے والا ہے اس جمعیرات کو ہندوستان میں جو لوگ سبا کا ریزلٹ انوس ہونے والا ہے پتانی اس دن لوگوں کی بیپی کتنی چڑے گی اور کتنی اترے گی اور کتنی فکر لے کر پتانی کتنے لوگ بیمار ہو جائیں گے اس قدر فکر کریں گے میں تو ہی اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کرے گا کبھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کرے گا اور میں ساتھ میں یہ کہتا ہوں یہ فکر کرنے کی چیز نہیں ہے کیا ہو جائے گا سبحان اللہ جادوگر مسلمان ہو گئے ستر ہزار کے قریب تھے فیراؤن نے جادوگروں سے کہا واپس آ جاؤ اور نہ کٹ کے رکھ دوں گا کٹ کے رکھ دوں گا اور ایسے ویسے نہیں کٹوں گا ادھر کا ایک پیر کٹوں گا ادھر کا ایک ہاتھ کٹوں گا الٹا سمت میں کٹوں گا اور اس پر بھی بس نہیں کروں گا تمہیں میں سولی بھی لگاؤں گا سب کے لئے عبرت بنو گے تم خجور کے درختوں پر تمہیں سولی بھی دے دوں گا سبحان اللہ وہ جادوگرن پانچ منٹ پہلے جادوگر تھے ایمان لے کر کے آئے صاحب کہا آمننا برب العالمین ربی موسیٰ و حارون ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں رب العالمین پر جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے پانچ لحظے کے بعد ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے قَالُوا لَلْنُوْتِرَكَ عَلَى مَا جَعْنَا ہرگز تجھے ہم ترجیح نہیں دیں گے اللہ نے جو ہدایت دے دی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے تو کیا کرے گا فَقْضِ مَا اَنْتَقَاد اِنَّمَا تَقْضِي حَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا جو کرنا ہے کر لے سبحان اللہ لفظ ان کا یہی ہے جو کرنا ہے کر لے فَقْضِ مَا اَنْتَقَاد اِنَّمَا تَقْضِي حَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا زیادہ سے زیادہ تو زندگی لے سکتا ہے اس کے آگے کیا لے سکتا ہے اور ہماری تو زندگی شروع ہوتی ہے زندگی کے بعد ہماری تو زندگی شروع ہوتی ہی ہے زندگی کے بعد تو فکر کیوں کرنا میرے بھائیوں فکر کیوں کرنا ہے دعائیں مانگی اللہ سے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا ہماری غلطی ان کے وجہ سے یہ سیچویشن ہے یہ بھی ذہن میں رکھی ہے توبہ استغفار کیجئے واپس پلٹ کر کے آ جائیں اس کے فکر مت کیجئے وہ فکر کے لائق چیز ہے ہی نہیں وہ فکر کے لائق چیز ہے ہی نہیں دریئے گا نہیں انشاءاللہ رمضان میں آج تک اللہ نے مسلمانوں کو رسوہ نہیں کیا ہے رمضان میں آج تک مسلمانوں کو اللہ نے رسوہ نہیں کیا ہے اللہ کہتا ہے میرے بارے میں اچھی امید رکھو اس حدیث کے روشنی میں ہم اچھی امید رکھیں گے اللہ اس سال بھی رمضان میں مسلمانوں کو مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ مایوس نہیں کرے گا جم کے دعائیں مانگو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ مگر دعائیں مانگو دعائیں مانگو کسرس سے دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے اللہ ہمارے آباؤ و اجزاد نے اس ملک کے لیے اللہ ہمیں دولت سے زیادہ شریعت کی حفاظت چاہیے اللہ اسی ملک میں رہ کر ہم شریعت پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے اس رمضان المبارک میں اس کو پکڑ لو میرے بھائیوں اس کو پکڑ لو مضبوطی سے مانگو اللہ تعالی سے اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں امن کو قائم کرے فکر کرو فکر کرو کس چیز کی ابھی جو میں بول رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی فکر کی ہے مجھے اور آپ کو اس کی یہ چھوڑو کچھ بھی نہیں ہوگا یاد رکھو اگر خیامت میں ناکام ہو گئے تو کہاں جاؤ گے یاد رکھو اگر خیامت میں خود اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے جنگ لننے آئے تو جی نہیں سمجھ میں آئے یہ بات اگر روز قیامت خود اللہ تبارک باخدہ ہے قرآن میں حدیث میں ہے باخدہ سبحان اللہ قرآن و حدیث میں ہے باخدہ اللہ تعالی وہ سارے لوگ جو اس دنیا کے اندر سود میں ملوث ہیں انٹرس میں ملوث ہیں بیاس کھا رہے ہیں اللہ روز قیامت کہے گا سب کو جمع کرو اور بولو میرے سے لننے کے لئے میرے سے جنگ کرنے کے لئے بولو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ جی اس وقت کیا کروگے اس وقت کیا کروگے جب نبی کے ہاتھ میں ابھی روزے کی پیاس کسی کسی کو صحیح نہیں جاتی ہے وہ اس دن جب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پیالا ہوگا سبحان اللہ سب کو پلا رہے ہوں گے اور وہ بیداتی لوگ وہ بیداتی لوگ جنہوں نے دین کے اندر نئے کام ایجاد کیے ہیں خود نبی فرمائیں گے سہوکہ سہوکہ ہٹاؤ ان کو یہاں سے نام ان کا عبداللہ ہے نام ان کا فاروق ہے میرے جانے کے بعد انہوں نے میرے دین کے اندر نئے نئے چیزوں کو ایجاد فکر کرو نبی کے ہاتھ سے پہلا نہیں ملے گا تو کیا ہوگا فکر کرو اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارا دشمن ہو گیا تو کیا ہوگا فکر کرو نام آمال اگر سیدھے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں ملے لپٹھان میں ملے تو کیا ہوگا فکر کرو پل سرات میں گزرتے گزرتے کٹ کر اگر کٹ کر پل سرات پر سے جہنم میں گر رائیں تو کیا ہوگا اس چیز کی ہمیں فکر کرنا ہے یہ دنیا کی ہمیں فکر نہیں کرنی ہے یہ دنیا کی ہمیں فکر نہیں کرنی ہے اور یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ کے لیے یاد رکھو وہی اصل کامیابی ہے خرآن مجید ہم سے کہتا ہے بار بار کہتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوتی ہے خرآن مجید بار بار یہ ہم سے کہتا ہے سبحان اللہ اصل کامیابی یہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے صحیح معنی میں وہی دسٹنگشن پاس ہے کتنا یہ پلس سب چھوڑ دو بازو رکھو اس کو نینٹی پلس یہ پلس نیٹ سب چھوڑ دو بازو رکھو اصل کامیابی کیا ہے قرآن کہتا ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے اللہ سے دعا کرو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس کی فکر کر کے دعا کرو اور دو باتیں سن لو بات انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر لیتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کن پٹی کے بال سفید ہو گئے ادھر کے اور ادھر کے نبی کریم اتفاق سے آج ہی وہ پارا بھی ہے اتفاق سے آج ہی وہ پارا بھی ہے جس کی تفسیر مجھے بیان کرنی ہے شاید ہو سکتا یہاں بھی بولوں اور وہاں بھی بولوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کن پٹیوں کے بال سفید ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق نے عربی میں یہ لفظ کا شبتہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی آپ بوڑے ہو گئے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ سمجھے تمہارے اور میرے طرح سفید ہو گئے انتقال کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور داڑی ملا کر بیس بال سے زیادہ سفید نہیں تھے جی ہاں شبتہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑے ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم ہے مجھے بوڑا کرنے والی چیز مجھے فکر میں ڈالنے والی چیز اگر کوئی ہے وہ سورہ ہود ہے آج کی نماز تراوی کی سورت سورہ ہود پڑھتے پڑھتے میں بوڑا ہو گیا اس پہ غور کرتے کرتے میں بوڑا ہو گیا اس لئے کہ سورہ ہود کے اندر ایک بڑے پیغمبر کا ذکر ہے نو علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا ذکر ہے باپ کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے پڑھتے پڑھتے نبی فرماتے میرے بال پک گئے ہیں میں بوڑا ہو گیا ہوں اتنا فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کاش ہم ہمارے بچوں سے کبھی کہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا ہے یا فاطمہ اے میری بچی فاطمہ انقذی نفسی کی من النار اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے میری بچی فکر ہے نبی کو ایک باپ کو بیٹی کی فکر ہے انقذی نفسی کی من النار یہاں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا حضرت فاطمہ کی دنیاوی زندگی اتنی اچھی نہیں تھی حضرت فاطمہ کی دنیاوی زندگی رضی اللہ عنہ خود چکی پیستی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ دو دو میل سے پانی لاکر کے ڈالا کرتے تھے بہت تکلیف سے زندگی گزارتی تھی اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آگ سے میری بچی بچ جا انقذی نفسی کی من النار کیوں انی لا املیک لکی من اللہ شیع میں گرچے کے نبی ہوں لیکن میں تیرے کچھ کام نہیں آسکوں گا کاش یہ فکر مجھے اور آپ کو آجائے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں مجھے اور آپ کو فکر آخرت کے توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے